اسلام علیکم ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں حائمہ خاتون حلیمہ کے پاس آتی ہے اور گندوس کو دیکھ کر غمین ہو جاتی ہے پھر حلیمہ ان کو بتاتی ہے کہ میں امید سے ہوں والدہ یہ سن کر حلیمہ کو گلے لگا لیتی ہے پھر حلیمہ کو وہ خیال آتا ہے جب حلیمہ ارترول کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی اور پھر حکیم آرتک نے کہا تھا حلیمہ سلطان ایک بات ہے جو آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے لیکن آپ نے خاموش رہنا ہے اور یہ راست کسی کو بھی نہیں بتانا ہے ارترول صاحب زندہ ہیں یہ سن کر حلیمہ خوش ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر عطا کرتی ہے دوسری طرف ترگت بھاگ رہا تھا اور سیمون کے آدمی اس کا پیچھا کر رہے تھے راستے میں ایک جگہ پہنچ کر وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں فلپ اور اس کے دو آدمی ترگت کے سامنے پہنچ جاتے ہیں فلپ کہتا ہے آخر کار میں تمہیں مرتا ہوا دیکھوں گا ترگت ترگت گھوڑے سے اتر آتا ہے اتنے میں دو آدمی بھی پیچھے سے آ جاتے ہیں اور ترگت پر حملہ کر دیتے ہیں ترگت ان دونوں کو مار دیتا ہے پھر وہ فلپ کی طرح بڑھتا ہے فلپ کہتا ہے ارترول مر گیا ہے اس خط کی وجہ سے جو تم لے کر گئے تھے اور ابھی بھی تم بہادری دکھا رہے ہو یہ سن کر ترگت شدید غصے میں آ جاتا ہے اور وہ حملہ کر کے فلپ کے دو آدمیوں کو مار دیتا ہے یہ دیکھ کر فلپ ڈر جاتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے ترگت بھی اس کا پیچھے کرنے لگتا ہے کچھ دیر بھاگنے کے بعد فلپ کا سانس پھول جاتا ہے اور فیزل کر گر جاتا ہے اتنے میں ترگت اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اتنے میں ماریہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور ترگت کو کہتی ہے میں نے تم سے پیار کیا تھا لیکن ترگت اس کی طرف نہیں رکھتا اور اپنا کلارہ فلپ کے سینے میں گار دیتا ہے یہ دیکھ کر ماریہ اپنا خنجر نکالتی ہے اور ترگت پر حملہ کر دیتی ہے لیکن ترگت اس کا بازو موڑ کر وہی خنجر اس کے پیٹ میں گھنپ دیتا ہے اس طرح ماریہ اپنے ہی زیر والے خنجر کا شکار بن جاتی ہے اور ترگت کو کہتی ہے مار دو مجھے ترگت کہتا ہے جننم میں جاؤ یہ کہ کر وہ ایک طرف چلا جاتا ہے اور ماریہ ادھر ہی گر جاتی ہے پھر اس کو زیر کا اثر ہونے لگتا ہے اسے عجیب عجیب سی آوازیں آنے لگتی ہے اور ہر چیز دھندلی دکھائی دینے لگتی ہے پھر اس کے آنکھوں سے خون آنے لگتا ہے اس کے بعد وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے دوسری طرف سیمون کا ملازم جازگر سیمون کو بتاتا ہے کہ ارال صاحب آئے ہیں سیمون کہتا ہے بیجو اسے ارال مسکراتے ہوئے سیمون کے پاس آتا ہے سیمون کہتا ہے بڑے اچھے موڈ میں لگ رہے ہو ارال کیا کوئی اچھی خبر لائے ہو اور ارترول کا کیا حال ہے ارال تنزن کہتا ہے وہ ٹھیک ہے اور توکتمش کے ساتھ کھیل رہا ہے اور یہ کہہ کر وہ زور زور سے کہکے ماتا ہے اور سیمون بھی کہکے ماننے لگتا ہے اور کہتا ہے آخر کار جان چھوٹ گئی اس سے اب سے یہ بزار اور قبلہ ہمارے حوالے ہیں ارال کہتا ہے ہماری کارینوں والی دکان دو دن بند رہے گی کیونکہ ہم سوک منا رہے ہیں ابھی میں چلتا ہوں اور دونوں قبلوں کو دکھانا ہے کہ مجھے کتنا زیادہ افسوس ہے سیمون کہتا ہے سوک کے بعد میرے پاس آنا پھر ہم دونوں اپنی شراکت داری کا جشن بنائیں گے اور پھر ارال وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد پہ درست سیمون کے پاس آ کر کہتا ہے ابھی تک پلیپ اور ماریا کی کوئی خبر نہیں ہے سیمون کہتا ہے گوڑے تیار کرو ہم ان کے پیچھے جائیں گے دوسری طرح کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں معززین آئے ہوئے تھے ایک آدمی حیمہ خاتون سے پوچھتا ہے حکیم آرتک نے کیا بتایا ہے ارطل صاحب کے بارے میں حیمہ خاتون کہتا ہے آرتک صاحب کو شک ہے کہ ارطل صاحب کو زہر دیا گیا تھا پھر دوسرا آدمی کہتا ہے ہم اپنے سردار کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں حیمہ خاتون کہتا ہے حکیم آرتک نے سختی سے منع کیا ہے جب تک وہ موت کی وجہ تلاش نہیں کر لیتے تب تک کسی کو بھی چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی اتنے میں حیمہ بھی وہاں آ جاتی ہے اور سب کو خوش آمدید کہتی ہے جرگے والے اسے ارطل کا افسوس کرتے ہیں حیمہ ان کا شکر ادا کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے سلمان شاہ کی موت کا بھی ہمیں اتنا ہی دکھ ہوا تھا لیکن انہوں نے جو بیچ بوئے تھے وہ ابھی پھل پھول رہے ہیں اور ارطل نے ان سے لیا ہوا بیچ ان زمینوں پر بو دیا ہے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال رکھیں اور اسے پروان چڑھائیں سب لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ پھر آئیمہ خاتون کہتی ہے سلمان شاہ کے بیٹے ارطل کی وفات کے بعد اب دندار ان کی نمائندگی کرے گا جس پر سب لوگ رضمندی کا اظہار کرتے ہیں پھر دندار اندر داخل ہوتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں دندار سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آپ کا سردار ایک بادو جنگجو اور سب سرداروں کا سردار تھا انہوں نے اپنی زندگی جنگ اور جہاد کرتے ہوئے گزاری میں کبھی ایسے شخص سے نہیں ملا جو مرتے دم تک موت کے شانہ بشانہ چلا ہو انہوں نے اپنے دوستوں کے لئے امید پیدا کی اور اپنے دشمنوں کے لئے خوف پیدا کیا ایک آدمی کہتا ہے بے شک وہ بادو جنگجو تھے پھر دندار کہتا ہے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس راستے پر چلتے رہیں جو انہوں نے ہمارے لئے چنا تھا اور اس راستے میں اپنی جانے بھی قربان کر دیں گے معزیزین کہتے ہیں انشاءاللہ ہم اس راستے سے نہیں ہٹیں گے ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے پھر دندار کہتا ہے سب سے پہلے ہم ارترل بھائی کی موت کا وضع لیں گے اور سب ذمہ داروں کا خون بہا دیں گے ایک آدمی پوچھتا ہے آپ کو کس پر شک ہے دندار صاحب دندار کہتا ہے ہمیں ارترل صاحب کا انتظار کرنا ہوگا پھر ہم دیکھیں گے دوسری طرف ارترل اور حکیم ارترل قبیلے سے نکل چکے تھے ایک جگہ پہنچ کر ارترل اپنا گھوڑا روکتا ہے پھر وہ دونوں درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں حکیم ارترل کہتا ہے انشاءاللہ آپ کل تک ٹھیک ہو جائیں گے ارترل کہتا ہے جب تک میں سیمون کو پکڑ نہیں لیتا تب تک میں اپنے آپ کو قبیلے والوں کے سامنے نہیں کروں گا اس نے ترگت کو استعمال کر کے وہ زہر والا خط مجھ تک پہنچایا تھا حکیم کہتا ہے اس کا مطلب ہے ترگت کی زندگی آپ خطرے میں ہے ارترل کہتا ہے وہ ترگت کو نہیں ہرا سکتے وہ ان کے لئے کافی ہے ترگت قبیلے میں واپس آئے گا کو دندار کے غصے سے بچا لینا حکیم کہتا ہے ٹھیک ہے سردہ جب ترگت آئے گا تو میں دندار کو بھی سچ بتا دوں گا پھر ارترل کہتا ہے آپ دندار کو کہنا کہ وہ اپنے بہترین سپائیوں کو کٹھا کرے ہمیں پہلے سیمون کے بزار پر حملہ کرنا ہے حکیم کہتا ہے وہ بھی سلمان شاہ کا بیٹا ہے اس نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے اس کے بعد حکیم آتوک اللہ حافظ کے کروان سے چلا جاتا ہے دوسری طرف دندار سپائیوں سے پرجوش ہو کر خطاب کر رہا تھا جس میں وہ کہتا ہے ہم ان پر حملہ کریں گے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے حملہ کرتے وقت تیر انداز ہمارے پیچھے آئیں گے جو ہم سب کی حفاظت کریں گے اس ترگت نے لازمی ان کو بتا دیا ہوگا کہ ہم آ رہے ہیں اس لئے انہوں نے اپنی احتیاطی تدبیر کر دی ہوں گی کچھ بھی ہو جائے مجھے وہ ترگت زندہ چاہیے بمسی اس کے پاس آ کر کہتا ہے پہلے ہم جیتنے اس کے بعد ہم اسے دیکھ لیں گے میں اپنے آپ پر شک کر سکتا ہوں لیکن ترگت پر نہیں وہ آردرل بھائی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا اتنے میں ایک سپائی کہتا ہے ترگت سپائی آ رہا ہے جناب سب ترگت کی طرف دہنے لگتے ہیں ترگت بہت غمگین تھا پھر وہ گوڑے سے اتر کر بمسی کے پاس آتا ہے اتنے میں دندار اسے غدار کہتے ہوئے وہ حملہ کر دیتا ہے لیکن بمسی اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے اگر یہ غدار ہے تو اسے اس کی سزا ملے گی بھائی ترگت روتے ہوئے پوچھتا ہے کیا میرا بھائی فوت ہو گیا ہے دندار کہتا ہے تم نے مارا ہے میرے بھائی کو یہ کہہ کر وہ دوبارہ حملہ کر دیتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے پھر دوان آگے آ کر دندار کو رکنے کی کوشش کرتا ہے ترگت رونے لگتا ہے اتنے میں دندار اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے اگر مجھے کسی نے اس غدار کو سزا دینے سے روکا تو اس کو بھی غدار سمجھا جائے گا ترگت کہتا ہے ارترول بھائی میری وجہ سے مرے ہیں پھر دندار اپنی تلوار بلند کرتا ہے تو فوراں بمسی اور دوان اس کے آگے آ جاتے ہیں دوان دندار کا آتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے آپ مقدمے کے بغیر ترگت کو سزا نہیں دے سکتے دندار کہتا ہے یہ غدار ہے دوان کہتا ہے آپ اس سے تفتیش کریں اگر یہ غدار ہے تو آپ کو بتائے گا کہ یہ کس کے لیے کام کرتا ہے پھر آپ اس کو سزا دے دیں ترگت روتے ہوئے کہتا ہے میرا بھائی میری وجہ سے مرا ہے ان کو میں نے مارا ہے پھر دندار سپائیوں سے کہتا ہے اس کو لے جا کر پنجرے میں بند کر دو سپائی ترگت کو پکڑ کر وہاں سے لے جاتے ہیں دوسری طرف اصلیان ابھی تک ارترول کے لیے رو رہی تھی چولپان کہتی ہے بے شک ارترول کی موت بہت بڑا نقصان ہے لیکن تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا اصلیان کہتی ہے مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے میں حلیمہ کے لیے پرنے میں سردار جاندار بھی وہاں آ جاتا ہے چولپان کے تھی ارترول کی موت سے سب سے زیادہ متاثر اصلیان خاتون ہوئی ہیں ہم اس کی شادی کی بات کرنے والے تھے جاندار کہتا ہے اس مشکل وقت میں آپ کو حلیمہ اور حائمہ خاتون کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ آپ جتنا دکھ بانٹیں گے اتنا کم ہوگا دوسری طرح وقیم آتوک واپس قبیلے میں پہنچ جاتا ہے دوان اسے فوراں جا کر بتاتا ہے کہ ترکت واپس قبیلے میں آ گیا تھا اور دندار اسے ماننے والا تھا ہم نے بہت مشکل سے اسے روکا ہے ابھی وہ ترکت کو پنجرے میں لے گیا ہے یہ سنکر رکی مارتوک اس کے ساتھ پنجرے کی طرح بھاگتا ہے پنجرے میں دندار سا خسے میں تھا اور ترکت کو کہتا ہے کم ایسا کیسا کہہ سکتے ہو ترکت وہ تمہارا رنما تھا اور تمہارا بھائی تھا پھر دندار خسے میں اسے ماننے لگتا ہے ترکت روتے ہوئے کہتا ہے میں اپنی زندگی سے حال چکا ہوں مجھے مار دو اور سب ختم کر دو دندار فوراں اپنا خنجر نکال لیتا ہے لیکن بمسی فوراں اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے بھائی اگر آپ کو کسی کو مارنا چاہیے تو وہ مجھے مار دو دندار کہتا ہے بمسی ہاتھ چھوڑو میرا اسے وقت حکیم آرطک مہا پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے رک جاؤ دندار صاحب میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں ارطل بھائی کی ایک آخری خواہش تھی یہ سن کر دندار پیچھے ہٹ جاتا ہے پھر اکیم آرطک کہتا ہے آپ کو لازم سیمون کے بزار میں حملہ کر کے فتنے کو ختم کرنا ہے ہم سپاہی تیار کر کے ایک پاڑی میں جائیں گے وہاں جا کر آپ کو سب کچھ بتا چل جائے گا ترکت سپاہی بھی ہمارے ساتھ جائے گا یہ سن کر دندار کچھ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے دوسری طرف آلیار کہتا ہے میں جس دن سے آیا ہوں اس مسئلے پر غور کر رہا ہوں بابا توکتمش صاحب کی موت ایک عام موت نہیں تھی میں ان کی زبان کار کر آرطک صاحب کے پاس لے گیا تھا آرطک صاحب نے بتایا تھا کہ ان کو زیر دے گیا تھا بزار یہی لگتا ہے جنہوں نے توکتمش صاحب کو زیر دیا تھا آرطل صاحب کو بھی انہوں نے زیر دیا ہے چاندار کہتا ہے ایسا کون کر سکتا ہے آلیار کہتا ہے یہ میں نہیں جان سکتا لیکن ہمیں لازمان یہ پتہ لگانا ہوگا کیونکہ وہ ایک دن ہمیں بھی زیر دے دیں گے دوسری طرف آسلیان حلیمہ کو کہتی ہے میں جانتی ہوں آپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی لیکن ایک صدار کی بیوی کبھی ہار نہیں مانتی چولپان کہتی ہے آپ کا درد مارا درد ہے حلیمہ سلطان آئیمہ خاتون اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اتنے میں دندار اندر داخل ہوتا ہے اسلیان اور چولپان اٹھ کر چلی جاتی ہیں پھر آئیمہ خاتون کھڑے ہو کر کہتی ہے پہلے سنگر تکین پھر گندوب دو اور آبر ترول اس کے بعد اب تم بھی مجھے چھوڑ کر مات چلے جاناں دندار ان کا ہاتھ چنتا ہے اور کہتا ہے مجھے دعا دیں والدہ آئیمہ خاتون ہوتے ہوئے کہتی ہے میری دعایں تمہارے ساتھ ہے بیٹا پھر وہ اس کو گلے ملتی ہے پھر دندار وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے دوسری طرف سیمون اپنے آدمیوں کے ساتھ فلیپ اور ماریہ کی تلاش میں نکلا ہوا تھا ایک جگہ پہنچ کر اسے فلیپ کی لاش بن جاتی ہے سیمون کہتا ہے ایک آدمی صرف ایک آدمی وہ آدمی جس کے ہم نے جان بچائی تھی اور اسے دشمنوں کے خلاف استعمال کرنے کا مقصوبہ بنایا تھا اس نے یہ سب کر دیا اور یہاں اس اپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے وڈیو اچھی لگی تو وڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ